سالیوٹ کومگی پاک فضائیہ کے آپریشنل ائر بیس پر انڈیکشن اور آپریشنلائزیشن کی پروکار تقریب پاک فوش کے سربراہ جنرل آسم منیر بطور مہمانے خصوصی شریک ہوئے سربراہ پاک فضائیہ ائر چیف مارشل زہیر احمد بابر صدو نے بیس آمد پر آرمی چیف کا استقبال کیا جبکہ پاک فضائیہ کے چاکو چوبندستے نے گارڈ اف آنر پیش کیا تقریب میں پاک فضائیہ کے بیڑے میں شامل کردہ نئے ویپن سسٹمز اور دفاعی اساسات جات کو نمائش کے لیے پیش کیا گیا جنرل سید آسم منیر نے ائر چیف مارشل زہیر احمد بابر صدو کی متحرک قیادت کو سراہا اور جدید ترین ویپن سسٹمز کی شمولیت پر پاک فضائیہ کی آپریشنل تیاریوں کی تعریف کی اپنے خطاب میں آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان کی مسلح واج کسی بھی جاریت کو ناکام بنانے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں سیبرہ پاک فضائیہ ائر چیف مارشل زہیر احمد بابر صدو نے اپنے خطاب میں پاک فضائیہ کے دفاعی اساسوں میں نئے شامل کردہ جی ٹین سی لڑاکہ تیاروں سی ون تھرٹی ایچ ائر بس تھری نائنٹین بوینگ سیون تھری سیون پائپر ایم سکس ہنڈرڈ اور بیکے اے تھری فیفٹی آئے ائر موبلیٹی پلات فارم سمیت جدید ترین ہتیاروں کی ایک جائزہ ریپورٹ پیش کی ائر چیف کا کہنا تھا کہ پاک فضائیہ میں جدید ترین ریڈارز بغیر پائلٹ کے فضائی نظام اور دیگر اساس سے ملکی فضائی اور دفاعی صلاحیتوں میں نمائی اضافہ ہے